موسیقی میں نے اس محرم سے پہلے اپنا چینل شروع کیا ہے جس پہ میرا البم نوہ کا اور میرا بڑا بیٹا رضا حسن صادق اس کا بھی البم جو ہے اپنے ہی چینل سے سال ریلیز ہوئے ہیں پہلے ہمیں کمپنیوں کا ویٹ کرنا پڑتا تھا اب کسی کا انتظار نہیں ہے انشاءاللہ سارا سال ہم منقبت قصیدے دھمالے محرم نوہے اپنے ہی چینل سے ریلیز کریں گے جو اس کا نام ہے حسن صادق اوفیشل آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو حسن صادق اوفیشل چینل ہے میرا پرسنل چینل ابھی اس سال البم میرے دوسرے لوگوں نے اپنے چینل بنا کے چوری کیے ہیں وہ فیک ہیں چینل ابھی انشاءاللہ فیس بک والے وہاں ان کا ڈائٹا سارا ڈیلیڈ ہو جائے گا فیس بک کی طرف سے تو جن کے پاس موبیلوں میں ہیں وہ بھی ڈیلیڈ ہو جائیں گے سارے جس کے پاس جینون چینل ہوگا حسن صادق اوفیشل وہ سیف رہیں گے انشاءاللہ اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کیونکہ یہ میرا چینل نہیں ہے آپ کا اپنا چینل ہے سب مولائیوں کا چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور دوسروں سے بھی کروائیے گا انشاءاللہ آپ اور میں مل کے کنٹینو جناب سیدہ کو پرسا دیں گے انشاءاللہ مولا خیر کریں مولا خیر کریں حسن صادق اوفیشل یو ٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے حمد باری تعالی اللہ تبارک تعالی کی شان جس نے پوری کائنات کو بنایا ایک کو دے دو بھئیہ تھوڑی جس نے ساری کائنات کو بنایا جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا جو ہر چیز پہ قابض ہے مالک ہے کل جہانوں کا سبحان اللہ کیا شان ہے پروردیگار کی ادراک سے بالا ہی تیری حمد و سنا ہے ادراک سے بالا ہی تیری حمد و سنا ہے تھوڑا پچھے اللہ تعالی کی شف سے بڑی شان کیا ہے خدا کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے اللہ تعالی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ پانچ تن کا خدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ادراک سے بالا ہی تیری حمد و سنا ہے یہ حسن ہے تیرا کہ تُو حسنین کا رب ہے ادراک سے بالا ہی تیری حمد و سنا ہے یہ حسن ہے تیرا کہ تُو حسنین کا رب ہے عالی ہے تُو اتنا کہ علی سے بھی بڑا ہے فاطر ہے تو پھر فاطمہ زہرہ کا خدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ذرے ذرے میں خدا ہے اللہ فرماتا ہے میں شارخ سے بھی نزدیک ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کونین کا مسجود ہے معبود ہے تُو کونین کا مسجود ہے معبود ہے تُو ہر شئے تیری شاہد ہے کہ مشہود ہے تُو ہر ایک کے لب پر ہے تیری حمد و سنا ہر ایک کے لب پر ہے تیری حمد و سنا ہر سوز میں ہر ساز میں موجود ہے تُو تھوڑا بیس دے دو بھئیہ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں میرا کوئی تعارف کروائے دنیا والوں کو میرا کوئی بتائے اسی بتانے کے لیے ہی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے خدا نے کہ ان میں سے کوئی میرے لیے کچھ ایسا کرے کوئی میرا ایسا بتائے کہ بن دیکھے دنیا مانے کے خدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب مجھے تیری واللل ذلفوں کی قسم ہے میں نے تجھے دیکھنے کے لیے یہ دنیا بنائی یہ پھول کلیاں چاند ستارے اے میرے محبوب سب تیرے لیے ہیں یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے ہر ایک بات بنی ہے میرے نبی کے لیے علی کے صدقے بنے ہیں جہاں کے سارے ولی علی کے صدقے بنے ہیں جہاں کے سارے ولی علی بنائے گئے ہیں فقط نبی کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا سلامت رکھے اللہ فرماتا ہے یہ پھول کلیاں چاند ستارے اے میرے محبوب سب تیرے لیے میں نے تیرے صدقے میں یہ دنیا تخلیق کی ہے بلکل برحق بلکل برحق ہر چیز پہ ہے بے شک احسان رسالت کا ہر چیز پہ ہے بے شک احسان رسالت کا لیکن ہے رسالت پہ احسان ابو طالب درود پڑھیں بلاند آواز میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو اللہ نے چاہا سبحان اللہ یہ سب مقام نبوت امامت ولایت یہ سب خدا کے دیئے ہوئے انعام ہیں حضور پاک محمد مصفہ فرماتے ہیں کہ من کنتو مولا فہازا علی مولا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا علی مولا علی مولا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیل اللہ اکبر جتنی عوام ہیں اتنی بڑی آواز نہیں آئی مولا پاک فرماتے ہیں یا علی سرکار فرماتے ہیں ہمیں ہمارے درجے سے کوئی کم مانے گا تب بھی پکڑا جائے گا کوئی بڑھا کے مانے گا تب بھی پکڑا جائے گا مولا کے فرمان نے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی ذات ہے جو سب سے بڑی ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے خدا کو جاننا دیکھنا مشکل نہیں ہے آپس میں یہ ایک دوسرے کو دیکھ لو تو خدا نظر آتا ہے ایک ہی مٹیریل ہے ایک ہی کیمیکل ہے ایک ہی اضاہ ہے مگر شناخت اپنی اپنی ہے یہ خدا کا کمال ہے جتنے آپ بیٹھے ہیں مٹیریل بھی ایک ہے کیمیکل بھی ایک ہے اضاہ بھی ایک ہیں مگر شناخت اپنی اپنی ہے یہ خدا ہے پاکستان کے پرندے اور ہیں کینیڈا کے پرندے اور ہیں شکلوں میں پرندوں میں فرق ڈال دیا خدا نے اتنی بڑی طاقت ہے مولا آپ کو سلامت رکھے حضور پاک محمد مصفہ فرماتے ہیں اللہ کے آرڈر سے کہ من کنتو مولا فہازا علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا نعرائے تکبیر اللہ اکبر نعرائے رسالات یا رسول اللہ نعرائے حضور یا علی جیو جیو مولا سلامت رکھے گدائے حیدر کے در گدہ گرگدہ ہو ہاتم وہ ایسا در ہے گدائے حیدر کے در گدہ گرگدہ ہو ہاتم وہ ایسا در ہے ارے خدا کا گھر لا مقا نہیں ہے علی کا گھر ہی خدا کا گھر ہے پڑھتا تھا جو قرآن کو تنزیل سے پہلے پڑھتا تھا جو قرآن کو تنزیل سے پہلے دنیا میں وہ اکقاری قرآن علی ہے مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی اے دیری کل کا پرشاد برہمن کل کا پرشاد کو سوال کیا برہمنوں نے کہ تُو نے علی علی کرنا شروع کر دیا دولت مال ہیرے جو احرات سونا جتنا چاہے لے لو علی علی کرنا چھوڑ دو جب کل کا پرشاد کو لالچ ہی ہے نا تو کل کا پرشاد جواب دیتے ہیں زمین سے لے کر تابہ فلک زمین سے لے کر تابہ فلک زرکے ہوں امبار زمین سے لے کر تابہ فلک زرکے ہوں امبار دریا سبھی موطی بنے کندن بنے کوہسار ایک طرف کھڑے ہوں وہ میرے حیدر قرار پھر کل کا پرشاد سے پوچھے کوئی کیا لے تو کل کا پرشاد کیا کرے نا لینے کفے پائے علی سار پہ اٹھا لے جیو جیو علی والو جیو جیو مولا سلامت رکھے ولادت گہ بنی کا با ولادت ہو تو ایسی ہو شہادت گہ بنی مسجد شہادت ہو تو ایسی ہو پیمبر بھی مدد مانگیں امامت ہو تو ایسی ہو دیئے بیٹے سوالی کو سخاوت ہو تو ایسی ہو اگر پھر بھی اگر تجھے علی کی ولادت پہ اعتراف نہیں پھر بھی اگر تجھے علی کی ولادت پہ اعتراف نہیں تو خطائیں تیری حضورِ خدا معاف نہیں بدل پہ جامعہ احرام دل میں بغزِ علی ارے تیرے نصیب کا جکر ہے یہ تواف نہیں جیو جیو دلو رام کوسر تخلص کوسری دلو رام کوسر تخلص کوسری لوگوں نے اعتراض کیا برادری والوں نے کہ تُو نے مولا مولا کرنا شروع کر دیا کیا مسلمان ہو گئے ہو کوسری جواب دیتے ہیں واہرِ کوسری تیرا کیسا مقدر نکلا واہرِ کوسری واہرِ کوسری تیرا کیسا مقدر نکلا درِ گنگا سے جو فسلا لبِ کوسر نکلا مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے واہرِ کوسری تیرا کیسا مقدر نکلا واہرِ کوسری تیرا کیسا مقدر نکلا درِ گنگا سے جو فسلا آئے 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 ہاں درِ گنگا سے جو فسلا لبِ کوسر نکلا تو میں آپ سب کو یہی مشورہ دوں گا کرو علی 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 موسیقی مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے خیالہ مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے مار مار کیا مولا سلامت رکھے کہ قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں راستے خود ہی منزل کا پتا دیتے ہیں یا علی ہم کو تری شان کی حد نہیں ملتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں یہ میرے دل وہ ہے انبیاء نے بھی پڑھا دے کیا آدم کو جب تخلیق کیا آدم نے پوچھا اے میرے مالک بنا تو تو نے دیا مگر کچھ یہ بھی بتا دیں کہ مسحیبت کے وقت کیا کرنا ہے تو اللہ پروردگار نے آدم کو پانچ نام دیئے کیونکہ آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو نبی آیا اس نے مصیبت میں مولا علی کو پکارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو آنے سے پہلے مشکل حل کریں وہ کون ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ لجپال ہیں یہ لجپال ہیں کریم ابن کریم ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی فریاد کرو تو پوری کرتے ہیں کرو علی 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 یہ ورد وہ ہے جو کہ انبیاء نے بھی بار بار کیا ہے کہہ رہے شجر سمر گلو کلی ہے پیدا ایک اسی کی ذات نے چمن میں نکھار کیا کرو علی 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 میں کہہ رہا ہاں ہاں کہہ رہے ہیں یہ ہاتھ جوڑ کے نجی ہاں کہہ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے نجی میری بھمر میں مولا کشتی آگئی کرو مدد خدا کے واسط علی کرو مدد خدا کے واسط علی ابھی ندا میری ختم نہیں ہوئی بیڑا پار کیا کرو علی 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 کرو علی 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 سورج دکھانے سے اشفاق بھائی سورج دکھانے سے گر علی انکار کر جاتا زمانہ جہالت میں ہی جیتا اور جہالت میں ہی مر جاتا علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا سورج دکھانے حج کے مر جاتا سوالی نے سوال کیا روٹی چاہیے مولا نے کمبر سے کہا اس کو روٹی دے دو کمبر نے ارض کیا مولا روٹی تو کچاوے میں ہے مولا نے فرمایا کچاوہ ہی دے دو عرض کیا کچاوہ تو اونٹ پہ ہے انہوں نے بولا اونٹ ہی دے دو مولا نے فرمایا صخابت کریم ابن کریم اونٹ ہی دے دو کمبر نے ارض کیا کہ اونٹ تو مولا کتار میں ہے مولا نے فرمایا کہ کتار ہی دے دو سوالی نبی نہ تھا اس نے سوچا ہاں اتنا بڑا سخی اتنا بڑا سخی لازمی اس پہ خدا راضی ہوگا یہی وہ ہے جس کی خدا مانے گا طلب سوالی نے تھی روٹی ایک کی طلب سوالی نے تھی روٹی ایک کی میرے امام نے میرے امام نے کتار بخش دی میرے امام نے کتار بخش دی میرے امام نے کتار بخش دی نظر بھی دے مجھے ایشیر حق جلی شتر کی رسی جب ہے آنکھ پر پھری آشکار کیا کرو علی 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 ہم متمن ہیں ہم سب متمن ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عقیدہ ہی پار جائے گا سب کچھ رہ جائے گا میں کہہ رہا ہوں بات اتمنان سے میں کہہ رہا ہوں بات اتمنان سے میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں بات اتمنان سے یہ میں لازمی کرتا ہوں تاکہ جو اس کام کو کرنے والے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ اوپر ہی رہتا ہے نیچے نہیں آتا میں نے بقیدہ اس کا بھی پچیس سال ریاض کیا ہوا ہے ریاض کے بغیر یہ نہیں ہوتا میں نے زندگی کا طویل عرصہ دیا ہے اس کو مولا آپ کو سلامت رکھے اور کچھ ریاض نہیں کرتا کچھ سکھلائی نہیں کرتی جب تک اس کا کرم نہ ہو بے سکھ کرم ہے ریاض بھی ضائع ہو جاتے ہیں اگر وہ ناراضی ہو تو میں کہہ رہا ہوں بات اتمنان سے سنے خیال سے میں کہہ رہا ہوں بات اتمنان سے میں کہہ رہا ہوں بات اتمنان سے رہے خیال میں سنے دیان سے جہنمی ہے وہ میرے ایمان میں جہنمی ہے وہ میرے ایمان میں ویلائے پاک منتظہ کا جس نے بھی انکار کیا کرو علی 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 کرو علی 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 یہ ورد وہ ہے جو کہ انبیاء نے بھی بار بار آر کیا کرو کرو علی 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 کرو علی علی یا ولي یا ولي базھی نارے بازھی نسا수가 لکھن نارا مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے جیو جیو مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے تمام سننے والوں پڑھنے والوں کی ڈیوٹی مولا قبول و منظور فرمائے سانڈ والے لائٹ والے شامیانوں والے اسکوٹ والے مولا ان سب کی ڈیوٹی قبول و منظور فرمائے کیمرہ والوں کی ڈیوٹی مولا قبول و منظور فرمائے جہاں کی جو انتظامیاں ہیں درباز شریف کی مولا ان سب کی ڈیوٹیاں قبول و منظور فرمائے بانیان کی ڈیوٹیاں مولا قبول و منظور فرمائے علی حمزہ گردیزی صاحب کے مولا رزق میں توفیقات میں اور برکت اتا فرمائے اور انہیں گھر میں بچوں کے ساتھ چھوٹوں بڑوں کے ساتھ مولا صدا سلامت رکھیں الہی آمین سارے گھر کو مولا ان کے بھائیوں بہنوں کو سب کو بزرگوں کو سب کو مولا سلامت رکھیں پوری دنیا کے بانیان کو مولا سلامت رکھیں پوری دنیا کے معتمیوں کو سلامت رکھیں آمین ہماری ڈیوٹی بھی مولا قبول و منظور فرمائیں اشفاق جی ہو بھائی میرے بھائی ہیں یہ انہوں نے جب بھی مجھے کوئی آرڈر لگایا میں نے انکار نہیں کیا کیونکہ میرے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں پیار تو سب کرتے ہیں مولا صاحب کو سلامت رکھیں شہنشاہ خصوصی طور پہ جو سرکاری افسران ڈیوٹی پہ تشریف فرما ہے اللہ پاک صدقہ محمد و آل محمد کا انہیں دن بدن ترقیان عطا فرمائے اور انہیں گھروں میں بچوں کے ساتھ چھوٹوں بڑوں کے ساتھ مولا صدا سلامت رکھیں ملک پاکستان کو مولا اپنی حفاظت میں رکھیں الہی آمین تمام جو بھی ہم کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی فضیلت جو ہے سب سے بڑی ڈیوٹی جو ہے وہ ماتم ہے سب سے بڑی تبلیغ جو ہے وہ ماتم ہے کیونکہ جناب سیدہ نے فرمایا تھا کہ ایک قوم ایسی ہوگی جو میرے بھائی کو روئے گی کیونکہ رو نے نہیں دیا تھا جناب سیدہ کو حسرت رہ گئی ہے ظالم ہو دشمن ہو مگر اللہ کرے حیاء والا ہو بے حیاء دشمن نہ ہو مولا آپ کو سلامت رکھے کربلا میں اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی اتنا حوصلہ کہ اس کا اور ظلم کرنے کو جی چاہتا ہے ان حضور پاک محمد مصطفیٰ کی نواسیوں کو جنہیں کبھی سورج نے بھی نہ دیکھا تھا ان کو قیدی کر کے بازاروں میں پھر آیا گیا آپ کو مولا جو نہیں گئے کربلا مولا ایران ان کو مولا زیارت ان کی نصیب میں کرے جب ہم جاتے ہیں تو جہازوں پہ جاتے ہیں جہازوں پہ ہی آتے ہیں تو گھنٹوں میں سفر ہوتا ہے ویزا لینا پڑتا ہے شام کا بھی ویزا ہے ایران کا بھی ویزا ہے اراک کا بھی ویزا ہے جہاں کا ویزا ہو جہاز میں جانا پڑے وہ چودہ سو سال پہلے پیدل کیا ہوگا اچھا جی اچھا جی جی میں گیا ہوں ہم ساری فیملی زیارات کے لیے گئے مارچ میں تو جا کے میں اسی سوچ میں رہا ہوں کہ چودہ سو سال پہلے کتنا کٹھن سفر ہوگا پیدل دھوپ بھوک پیاس اور ظالم کس مدینہ سے کوفہ کوفہ سے کربلا کربلا سے شام شام سے پھر واپسی اللہ مولا آپ کو ان ڈیوٹیوں کا اللہ پروردگارہ جر دیں مولا آپ کو سلامت رکھیں سید مختار حسین گردیزی سید مسعود حسین گردیزی سید رضا حسین گردیزی سید فاتحہ آجا سید رضا حسین گردیزی ان کے درجات کے لیے سورہ فاتحہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ الرحمن الرحیم کے یومی دینی یا کنا بدگیا کناستائی بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اور جتنے بھی مومن مومنہ اللہ کی طرف رخصت ہو چکے ہیں اللہ پاک صدقہ محمد و آل محمد کا صدقہ اپنے پیاروں کا انہیں مولا حسین کی مجلس میں قبول کریں الہی آمین کچھ دیر فرض کر لو یہ مجلسیں نہ ہوں کچھ دیر فرض کر لو یہ مجلسیں نہ ہوں سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے ایک حسین کی ہی کمی ہے اس دنیا میں ایک حسین کی ہی کمی ہے اس دنیا میں یزید اب بھی پائے جاتے ہیں اب میں ماتمیوں سے درخواست کروں گا سب سے پہلے جنہوں نے ماتم نہیں کرنا ان کے آگے میری اپیل ہے کہ اٹھ کے چار چار چھے چھے قدم ذرا پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ادھر ہلکہ بنے ماتمی میرے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ ماتم سب سے بڑی تبلیغ ہے مولا آپ کو سلامت رکھے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا چینل کو حسن صادق اوفیشل یوٹیوب جو کہ میں نے پچھلے پرانے نوہے جو پرانی مشینوں پر ریکارڈ ہوئے تھے ابھی ان کو بھی میں نے دہرانے شروع کر دیا ہے جیسا کہ یا رب کوئی معصومہ ابھی ہے نیٹ پہ آیا ہوا ہے دوبارہ ریکارڈنگ کی ہے تھوڑا چینج بھی دیا ہے اس ہی نہیں یہ ماتم یہ بھی نیٹ پہ ہے اس کو بھی تھوڑا چینج دیا ہے نئی مشینوں پر ریکارڈ کیا ہے اس ہی چینل پہ ہیں یہ آپ لوگوں کی جگہ نہیں ہیں آپ نیچے ہو جائیں یا پیچھے ہو جائیں یہ پیچھے بھی لوگ ہیں پیچھے لوگ ہیں وہ بھی سننے کے لیے آئے ہیں نہیں 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 پیچھے لوگ ہیں آنے والوں کو جس بقصد کے لیے آئے ہیں وہ پورا ہونا چاہیے پیچھے ہو جا بھئی آپ بھی پیچھے ہو جاؤ بری بات بری بات پیچھے ماںیں بہنیں بیٹھیاں ہیں ماتم کار ماتم کار دیوٹی مالکان سبحان اللہ نام مولا یا کمیز لائکے ماں تم کرو اے جگہ تو اڈی نہیں ہے مولا حسین کا واسطہ ہے بیچ میں سے نکل جائیں بچے ہو اے بچے ہیں نبی ایدھر بچوں کٹ دیو بچوں شہر تے ہو جاؤ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یہ پیچھے والوں کو مالا حسین کا واسطہ ہے پیچھے پیچھے ہٹ جائیں چار چار قدم مالا حسین کا واسطہ ہے آپ کو پیچھے ہٹ جائیں ماتمی دہرہ کھولا کریں پیچھے کھولیں ہلکے کو پیچھے کھولیں پیچھے پیچھے ہٹ جائیں جیسے جیسے ماتمی آرہے ہیں سننے والے پیچھے پیچھے ہٹ جائیں مالا سب کی ڈیوٹی قبول کریں انشاءاللہ سننے والوں کی بھی ڈیوٹی قبول ہوگی ماتمی دہرہ کھولا کریں ذرا کھول کے کھڑے ہوں سارے کھول کے کھڑے ہو جائیں یہ لوگ پیچھے جو ہیں ماتمیوں کو خود بھی چاہیے ان کو پیچھے پیچھے خود بھی کریں اپنی جگہ بنائیں میرے بانی ہیں میرے اپنی ہیں نہیں سارا رستہ روکے ہیں سہر تک ہو جائیں پڑھنا بھی ہے زیادہ بولنا پڑھنا ہے بولنا نہیں ہے ہاں میں تجھے رو میرے لال بتا ہاں میں تجھے رو میرے لال بتا ہر ایک مقام سے آتی ہے ایک ماں کی صدا ہاں میں تجھے رو میرے لال بتا ہاں کہاں 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 میں تجھے رو میرے لال بتا عجیب پائے ہیں اولاد مرتضان نصیب وغیر کفن ہے بھائی تو بہن غیر دار ہاں کہاں میں تجھے رو میرے لال بتا 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 کہاں کہاں میں تجھے روں میرے راڑ پر پار رئی سے آدم و سردار ہو کے جنت کا رئی سے آدم و سردار ہو کے جنت کا کیوں اپنے آپ کو پھر تو غریب کہتا رہا کہاں کہاں میں تجھے روں میرے گار بتا کہاں کہاں میں تجھے روں میرے گار بتا بھائی ذرا کورس والے بیک کم کر دو کورس والوں کا والی ہم کم کر دو اس سے تھوڑا سا کہاں کہاں میں تجھے روں میرے راڑ بتا کہاں کہاں میں تجھے روں میرے راڑ بتا میرے حسین کو روئے گا جو بھی شخص امیر میرے حسین کو روئے گا جو بھی شخص امیر میں دوں گی عجر بھی اس کے لیے کروں کی دعا کہاں کہاں میں تجھے رو میرے بار یا رب کوئی معصومہ جندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ یا رب کوئی معصومہ یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پاہ بند نہ ہوں آہیں آئے پاہ بند نہ ہوں آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ یا رب کوئی معصومہ زندانوں سے آتی تھی آواز سے سکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سے سکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہائے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ مرحبا 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 زندان میں اے نجفی یا دہائی سکینہ کی دل رو رو کہہ رہا ہے ہائے دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ جالا ہو یا رب کوئی معصومہ زندان میں نہ تنہا ہو ترچلیا شامن بابا میں بھی ہیر کو آکے تو چلی یا شامل بابا میں بھی ریل کو آکے تو چلی یا شامل بابا میں بھی ریل کو آکے میں مر کے بھی نہیں بھلنا گئی بھی رکنا دفنا کے ہائے میں بھی ریل کو آکے تو چلی یا شامل بابا میں بھی ریل کو آکے تو چلی یا شامل بابا میں بھی ریل کو آکے یوم آتمی مولا سلامت رکھے جناب سیدہ پرسا قبول کریں الہی آمین تو چلی یا شامل بابا میں بھی ریل کو آکے تو چلی یا شامل بابا میں بھی ریل کو آکے تو چلی یا شامل بابا میں بھی ریل کو آکے جانا شامل بابا میں بھی ریل کو آکے تُرے چل دیا شام بار بار کدی گر جو بار نوی جانا شام دیا نرام وچتاک ظلم دے رک دیا نے بیمار دیا نے ساوا وچتاک ظلم دیا جانا شام بار بار بیمار دیا نے ساوا آمن دریا تو نئی ولیا بیمار دیا نے ساوا جنیا مشہور ووا ہاتھ کڑیاں رسیاں پا بابا پائیوے کا داڑیاں راو تُرے چل دیا شام بار 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 عزائنا 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 آسانا نا 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 روندے گلب کو یا گال جگر کو کھا گئی دربار دی پیشی ساڑے سب آرام مکا گئی ڈٹھا حوصلہ دی خاتون دائیں اب ان کا فدن دے چھوڑ بھیرا گئی انج کوئی ویندہ دربار دی پیشی آج میں شام چون دی پا گئی آج میں میر کو آگا رو آپ بناندہ پر دے تو بابل میں سگپور دے بنجد جنا تڑراوے کھاں سنگ بھر جانیو تو جراب تھا سنگ بھر جائے ہتھ کردیاں رسیاں پاکے ہوئے میں بیر کو آکے ہوئے ہوئے پھر چل دی آئے شامن بابا میں بیر کو آکے ہوئے ہوئے پھر چل دی آئے شامن بابا میں بیر کو آکے کیوے مکنائے پینڈا زینب دا نہ غازی ہے نہ معامل ہے کیوے مکنائے پینڈا زینب دا نہ غازی ہے نہ معامل ہے نہ غازی ہے نہ مامل ہے نہ غازی ہے نہ مامل ہے ہو گئے نے سین تو ویر جدا ہو گئے نہ غازی ہے نہ مامل ہے کہ میں مکنائے پہنڈا زینب دا نہ غازی ہے نہ مامل ہے کہ میں مکنائے پہنڈا زینب دا نہ غازی ہے نہ مامل ہے کہ میں مکنائے پہنڈا زینب دا نہ غازی ہے نہ مامل ہے کہ میں مکنائے پہنڈا زینب دا نہ غازی ہے نہ مامل ہے کہ میں مکنائے پہنڈا زینب دا نہ غازی ہے نہ مامل ہے کہ میں مکنائے پہنڈا زینب دا نہ غازی ہے نہ مامل ہے اینج مسلمان آن تازیم کی تی ہر قدم تے شین دیکھا حفل دے اکسے ہیں کہ زینب ظلم جفاہ ناغازی ہے ناما ملغے مکڑائے پینا زینب تھا ناغازی ہے ناما ملغے مکڑائے پینا زینب تھا ناغازی ہے ناما ملغے مکڑائے پینا زینب تھا اک اونوے لاتوری یا سرب تھا ہائے ہائے شفاق بھائی اک اونوے لاتوری یا سرب تھا ہن اکبر کا سمنال ناغازی ہے ناما ملغے اک اونوے لاتوری یا سرب تھا ہن اکبر کا سمنال نامی لڑے دا پکھو آگو نامی لڑے دا پکھو آگو رہا اومل بنین دلال اک اونو زینب دے دردان دا اج اونو زینب دے دردان دا نئی جگتے کوئی بھائی والے اک اونوے لہا پیارش رووے تک سین زینب دا ہو لے ہائے ہائے دتا شام دے باہر شام یا نی دتا شام دے باہر شام یا نی سجاد کوئی پیغام آئے دتا شام دے باہر شام یا نی سجاد کوئی پیغام آوے پیدل او دروار تائیں ہائے 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 دتا شام دے باہر شام یا نی دتا شام دے باہر شام یا نی سجاد کوئی پیغام آوے پیدل او دروار تائیں ہائے دتا شام دے باہر شام یا نی سجاد کوئی پیغام آوے پیدل او دروار تائیں ہائے ہائے زین میں جس دا نام ہٹ جگر گیا سن آبد دا سجاد کوئی پیغام آوے پیغام آوے پیغام آوے پیغام آوے پیغام مآوے پیغام آم میں یوں ظہرہ دھی دی زینب جڑی شاہ میں ڈا بابا ہے در شہر خدا کی تانئی ظالم شمر حیانہ غازی ہے نامہ ملغے کیوں میں مکڲائے پینڈا دینب دا نا غازی ہے نامہ ملغے کیمہ مکڑائے پینڈا دینب دا نا غازی ہے نامہ ملغے ہائے 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 موسیقی 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 مولا سلامت رکھیں مولا نصیب اچھے ہوں سب کی بیٹیوں سب بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں سب بہنوں کے نصیب مالک اچھے کریں آخری فدیہ آخری نظرانہ علیہ صغر جب بھی مولا کے غم میں آپ روئیں میرے مرشد سخی شاہ امیر لکھتے ہیں جنہوں نے جن کی دعاؤں سے میں حسن صادق بنا ہوں میرے مرشد فرماتے ہیں موتیوں والی سرکار میرے مرشد فرماتے ہیں بہتے ہیں غم شاہ میں جو آنسو وہ کہاں ہیں میرے مرشد فرماتے ہیں سخی شاہ امیر شہنشاہ بہتے ہیں غم شاہ میں جو آنسو وہ کہاں ہیں محشر میں ملیں گے یہ تمہیں لالو گہر میں تو یہ آنسو محصومین کے غم میں جو نکلتے ہیں یہ بڑی قیمتی ہیں اس کو کپڑے سے ضائع نہیں کرنا میری اپیل ہے آپ کے آگے جب بھی مجلس میں آپ بیٹھے ہوں جو آنسو امام کے غم میں نکلتے ہیں انہیں کپڑوں سے صاف نہیں کرنا اسے اپنے مو پہ ملنا ہے اپنے چہرے پہ ملنا ہے یہ شفاہ ہے اور انشاءاللہ جس جس کو بھی کوئی مرض کوئی بیماری ہے وہ نہیں رہے گی میں خود بیماریوں کا بھرا پڑا ہوں تین اپریشن میرے ہرنی کے ہو چکے ہیں ابھی چوتھا پھر رڑی ہے جو کہ ابھی محرم سفر کے بعد میں انشاءاللہ آٹھ نو رویل اول کے بعد اپریشن کراؤں گا زور لگانے سے یہ ہوتی ہے بار بار تین اپریشن پہلے ہوئے ہیں ابھی چوتھا ہوگا انشاءاللہ مالک جب تک رکھیں گے رہنا ہے جب تک رکھیں گے تب تک رہنا ہے کوئی بھی چھیڑ نہیں سکتا میں سوچتا ہوں نکیروں کا حال کیا ہوگا میں سوچتا ہوں ہمیں بہت فخر ہے بہت مان ہے کیونکہ ہم جھکے اس در پہ ہیں میں سوچتا ہوں نکیروں کا حال کیا ہوگا میں سوچتا ہوں ہم سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ نکیروں کا حال کیا ہوگا ہماری طرف سے جو دیں گے جواب مولا علی سبحان اللہ ہماری طرف سے جو دیں گے جواب مولا علی انشاءاللہ ہم گناہ گار ہیں دنیا دار ہیں وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اور مافی کا دروازہ ہی ہم لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے جو آیا ہے ایک دن جا کے ہی رہے گا کیونکہ آنے کا مطلب جانا ہے جی آنا آنے کا مطلب ہے جانا جو آیا ہے ایک دن جا کے ہی رہے گا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا آخری فدیہ سارا گھر کا گھر مولا حسین علیہ السلام نے خدا کی راہ پہ قربان کر دیا یہی خدا چاہتا تھا یہی چاہتا تھا کہ میرے لئے کوئی کچھ اتنا قربان کر دے کہ دیکھنے والے حیران ہو جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ شانِ خدا جہاں کو دکھائی حسین نے لوگ بتوں کی پوجہ کرتے تھے بھیڑیوں کی پوجہ کرتے تھے پتھروں کی پوجہ کرتے تھے شانِ خدا جہاں کو دکھائی حسین نے حق کی آزان جہاں کو سنائی حسین نے نیزے کی نوک پر بھی یہ ورد زبان رہا نیزے کی نوک پر بھی یہ ورد زبان رہا قرآن کی سہینہ جدائی حسین نے سبحان اللہ سبحان اللہ وا حسین ہمارا ایمان ہے کہ نبیوں کے ساتھ خدا نے بڑا حراست بات کی وحی کے ذریعے سودہ سستہ ہو تو وحی کے ذریعے ہوتا ہے اگر مہنگا ہو تو خود ہو آنا پڑتا ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی ڈیل اتنی بڑی تھی ڈیل اتنی بڑی ہے کہ آمنے سامنے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی جی ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کو کربلا میں آنا پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ تب ہی تو وہ مولا بنی آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اور خدا کا شکر کیا اور خدا کے آگے عرض کیا رب منظور کریں رب منظور کریں میں ڈچے مہدہ بچیاں والے ان لوگ کو ظلم نہیں کر دیں بچیاں والے ان لوگ کو ظلم نہیں کر دیں اتے جو اسغر نال ہویا نال شارے پانی منگیاں اتے حرمل تیر پرویا جدو تیر لگا گالوالی اسغر نے سنگل تھا مجلوم نا تمہاں مجل چاہر اorgt مجل مھوسیں مجل س Kanan توڑے غم عملہ چاری یا پردادار ہڑ پانچنا سک دی ربا 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 بڑھا دو بھئی ربا بڑھا دو ربا 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 اللہ زندگی کرے اللہ زندگی کرے ربا منظور کرے اللہ تعالی نے فرمایا حسین بس کرو میں راضی ہو گیا حسین بس کرو میں راضی ہو گیا میں راضی ہو گیا امام حسین علیہ السلام ارض کرتے ہیں خدا کے آگے اے میرے مالک اے میرے خدا اے میرے پالنے والے ابھی تیرا دیا ہوا ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے تیرا دیا ہوا ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے ربا درہیں سارا پور میندر ربا 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 ہائے مان connection ہائے میرے مرشد سخی شاہ ویر شہنشاہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں اصغر تیرا تبسم وہ کام کر گیا ہے اصغر تیرا تبسم وہ کام کر گیا ہے باطل کو تا قیامت ناکام کر گیا ہے بے شک بے شک رب حاضر ہی سارا پور میں بینی دیاں پا کر دام تڑ دین سلام کو رنگ لاسی عباس کٹا کے بھام پھل کڑ گن سامیو دے سینے چون دیکھے سورا جے دیا راوان تڑ دین نہیں رب دو جگ دو ان حاضر میں دیا سامیو مولا سلامت رکھے مولا سب کو سلامت رکھے مولا کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے اور جتنے بھی بیمار ہیں بے روزار ہیں مولا سب کی مشکلیں آسان کریں مولا سب کو سلامت رکھے ہے وقت اعزام ہے وقت اعزام مولا بانیان کی دیو کی قبول و منظور فرمائیں انہیں برچر کے مولا توفیق میں اضافہ عطا فرمائیں الہیہ میں ہے وقت اعزام ہے وقت اعزام ہے وقت اعزام آ علی اکبر آزان دے ہے وقت اعزام ہے وقت اعزام آ علی اکبر آزان دے بولے پہ سر سے سبتے آزان دے ہے وقت اعزام ہے وقت اعزام آ علی اکبر آزان دے ہے وقت اعزام نام خدا رسول کا فقید ہے قدیم نام خدا رسول کا اس دین کی بقا کے مقدر آزان دے ہے جیو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہے وقت اعظام ہے وقت اعظام ہے وقت اعظام اللہ اکبر اللہ ہے وقت اعظام ہے وقت اعظام اللہ اکبر ہے وقت اعظام ہے وقت اعظام ہے وقت اعظام اللہ اکبر اللہ ہے وقت اعظام ہے وقت اعظام اللہ اکبر 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 اللہ اکبر اللہ اکبر ہے بکتی ازاں ہے اللہ ہے بکتی ازاں اللہ 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 اکبر اللہ اللہ خان صاحب کی سلامتی کے لئے بفاظ بلند ترسلوہ